پیغمبر نے جب جہنم کا دورہ کیا تھا تو وہاں اکثریت عورتوں کی نظر آئی تھی اچھا اب یہ حدیث پیغمبر نے آکے مدینہ میں سنائی اور وقتن فوقتن میرات کی ساری حدیثیں رسول نے ایک ساتھ نہیں سنا دی وقتن فوقتن اپنے سفر کا ایک خلاصہ تو اسی رات کو سنایا جس رات کو واپس آئے لیکن ڈیٹیل تفصیلات کبھی ایک ہجری میں کبھی چار ہجری میں کبھی سات ہجری میں کبھی تین ہجری ایک دن مدینہ میں یہ حدیث سنائی عورتوں نے کہا اللہ کے رسول جہنم میں عورتوں کی اکثریت کیوں ہے اس کے دو جواب ہو سکتے پہلا جواب یہ کہ ویسے ہی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں معاشرے میں تبھی مرد ایک عورت چار جو شادی کا ایک ریشو بنا تو اگر یہ رسول کہہ دیتے تو ٹھیک بات ختم پہیغمبر نے یہ نہیں کہا پہیغمبر نے کہا اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے تو اگلا سوال ہوگا عورتیں کونسا ایسا گناہ کرتی ہیں پہیغمبر نے اس وقت لیے ارشاد فرمایا میری امت کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں کاش وہ دو غلطیاں نہ کرے تو شاید جہنم میں بہت تھوڑی سی عورتیں نظر آئیں پہلی غلطی ایسی ہے جس سے ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے اگرچہ ہے لیکن اتنا نہیں کاش شوہروں کو عذیت اور تکلیف پہنچانا شوہر کو اسلام میں عورت پہ کھلی اجازت نہیں ہے کہ ہر طرح کا حکم چلائے اور ہر طرح کی اس کے لیے مسئیبت کی عظیمت پیدا کرے وہاں بھی بہت لیمیٹڈ حقوق شوہر کو ہیں لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے بہت تفصیل چاہتا ہے یہ حدیثیں سن کر جو عورتیں اپنی اصلاح کرنا چاہیں کرنا چاہیں جو مرد بگڑنا چاہیں تو وہ نہ بگڑیں ابھی خراب نہ ہو بگڑنے سے مطلب ناراض ہونا نہیں اور پھیل جانا کہ اچھے ہمیں اتنے اختیار حاصل ہے وہ آئندہ کسی عالم کی تقریل کا انتظار کرے یا مجھ جیسے طالب علم کا وہاں تفصیل بتاؤں گا دوسری غلطی یہ بتائی اور یہ غلطی بتاتے ہوئے رسول نے باقاعدہ ایک توتہ خالی پیغام زبان سے دینا نہیں ہاتھوں سے اپنے دہان مبارک کو کھولا لسان مبارک کو نکالا اپنے ہاتھ میں تھاما ممبر پہ اب پھر ایک مرتبہ کا دوسری غلطی عورتوں کا اپنی زبان پہ قابون نہ پانا اتنی بہتیاتی کے ساتھ میری امت کی عورتیں اپنی زبان کا استعمال کریں گی جھوٹ غیبت چغلی تحمت بس زبانی تانہ مرے ہوئے لوگوں کے حوالے ہتا ہے نا ذرا سے جگڑا ہوا تھے تمہاری ماں ایسی اور نانی ایسی اور دادی ایسی اور فلا ایسی مرد چھوٹتے ہی گالی دیتا ہے عورت اشارے میں بات کرتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہا یہ عورت زبان کا غلط استعمال یہاں اچھا آپ یہ جو دوسری خرابی بتائیں تو یہ عورت کے لیے نہیں ہے یہ ہے زبان کا غلط استعمال تو اب اگر مرد بھی اپنی زبان کا غلط استعمال شروع کر دے گا تو وہ بھی وہی پہ جائے گا جہاں پہ عورت جا رہی ہے جب گناہ ایک ہے جب جرم ایک ہے دونوں نے ایک ہی غلطی کی ہے تو مخالفہ یا سزا وہ بھی ایک ملے گی وہ عادل خدا ہے تو پیغام یہ والا حصہ ہم سے متعلق ہے اپنی زبان یہی زبان ہے جو آسمان اول میں رسول نے دیکھی یہی زبان ہے جو دنیا میں آتے آتے جہنم کا آخری وزن کرتے ہوئے دیکھیں زبان کی وجہ سے گناہگاروں کی اکثریت جہنم میں اور زبان کی وجہ سے یہ بیل والی مثال فتنہ پھیلا دیا معاشرے کو خراب کر دیا خود بھی ختم کرنا چاہو تو اب نہیں کر سکتے اس لئے زبان پر قابو پانے کا بہت زیادہ حکم ہے اور اب جو میں بات کہہ رہا ہوں